اس نے یہ نہ پڑھی یہ قادیاں ہے خدا کی بستی یہ تختگاہِ رسول حق ہیں خداِ قادر کا ہے یہ وعدہ یہ بلدہ دارالعماء رہے گا خداِ قادر کا ہے یہ وعدہ خدا کا وعدہ ہے یہ بلدہ دارالعماء رہے گا یہ جو گاؤں ہے اس نے ہمیشہ کے لیے امن ہے دار الاما رہے تو دار الاما کا مانا کیا ہوا کہ اب یہ ساری امت قیام تک غلامہ ان کی نئی رہے گی اب وہ کو نبی نہیں آئے گا خدا کاردر کا ہے یہ وعدہ یہ بلدہ دار الاما رہے گا یہ نات ان کے خیال میں پڑی سہارہی تھی کہ انیس سو سنتانیس آگیا اور سکھ پنجاب کے جو سے کل مشرقی پنجاب پر جسے مسلمانوں کے آبادی سے تو اس میں عمر صاحب جرندر لبیانہ اور اشار کو کل سے لوگ لگا رہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تو جب کہتے تھے تو اس وقت قادیانی کی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تو وہ بھی نکلے یہ بھی نکلے جب قادیانیوں کو نکلنا پڑا قادیان سے تو وہ بلدہ دار الاما رہا ہم کہاں وہ یہ خدا قادر کا ہے یہ وعدہ خدا قادر کا ہے یہ وعدہ یہ بلدہ دار الاما رہے گا تو خدا کا اگر وعدہ ہو تو ان کو سکھ توڑ سکتے ہیں سکھ جتنے تھے اتنے اور بھی آجیں تو ان کو خدا کا وعدہ توڑ توڑ اور پھر کدھر آئے لاہور آگئے مسلمانوں کے پیچھے پیچھے یہ بھی آگئے ان سے پوچھا گیا وہ تو وہاں سے تم کیوں چھوڑ آئے تو گدراکہ کہتے ہیں یہ کچھ نہ پوچھو یہ اب نہ پوچھو ان دنوں مولان زفری خان لاہور میں زندہ سے جو اخواد دمی دار جنہوں نکالا تھا انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ کل تک تم کہتے تھے مسلمانوں گالیاں دیتے تھے آج ان کے پیچھے پیچھے تم کیوں آ رہے ہو اور تمہیں پناہ میری تو ان کے پیچھے چلنے کیوں بھی نہ لاہور جو آنا نصیب ہوا تو ان کے پیچھے پیچھے نہ ضرریت البغایا کل تک تھا نام جن کا ضرریت البغایا کل تک تھا نام جن کا آج ان کی چاپلوں سے کیوں ہو گئی ضروری مکے کو چھوڑ آیا کیوں کادیاں کے نوری جو جان تھی باتا تھا غرامہ ان کا وہ کم آگیا ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ یہ کس طرح وہاں آئے لیکن آتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ دارالامان تو خیب تھا لیکن اب ہمیں پناہ دی ہے ربوہ کی زمین میں ربوہ کہتے ہیں ٹیلے کو تو قرآن پاک میں ہے وَآوَيْنَاهُمَا اِلَا رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَائِنِ ہم نے عیسیٰ اور مریم اور اس کے بیٹے کو ہم نے ان کو پناہ دی کہاں ایک ٹیلے پا جہاں ایک نتھرہ پانی بیار رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو پناہ کا ہے ربوہ ربوہ اِلَا اور آوَيْنَاهُمَا ہم نے دونوں کو پناہ دی عیسیٰ اور مریم کو کہاں یہاں تو اب اس پناہ کا میں رہیں گے اس وقت اس نے پتا تھا کہ ان کی یہ پناہ کا نہیں رہے گی اور اس ہی کنٹری میں مسلمان اسمبلی میں ان کو غیر مسلم پھیلائیں گے اور قادیاں ربوے کا نام جو ہے وہ بدھا جائے گا پتا تو نہیں تھا اب جب ان کو وہاں سے بھی لکھنا پڑا تو ان کا پھر قادیاں میں امانہ رہی اور ربوہ میں پڑھانا رہی قادیاں میں تمہاری امانہ رہی اور ربوہ میں تمہیں پناہنا رہی پھر راکھو راکھو راکھ لے گئے اور کونچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کونچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تاہم یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ امت ہماری اب قیامت تک یہ اچھا جائے گی اس کو ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لیکن اب تک اب تک خانہ کعبہ اب تک خانہ کعبہ دنائے ابراہیمی وہ مسلمان کبھے میں ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرمایا کہ اس پیغمبر کے بعد اس کی امتی کام کو سنبھالے گی اور اس کی امت کب تک ہوگی کیا مطلب تو ہمارا قیضہ وہ یہ جو حدیث میں ہے کہ حضورﷺ میں آخری تک خانہ ہوں اور میری یہ امت ہے وہ آخری امت ہوگی میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں بھار بات کوئی امت نہیں اس میں دو چیزیں سامنے آئیں وہ کیا دولنے تلازم ہے کہ نبوت اور امت نبوت اور امت تو نبوت میں آخر مقام کیا ہے خاتم النبیین اور امت میں آخر مقام کیا ہے خاتم العمم یا آخر عمم اللہ حافظہ رہے بھائی آپ تو نبوت اور امت میں تلازم ہے جو آخری نبی اس کی قوم آخر عمم تو نبی پاک شللل علیہ السلام آخری نبی ہیں آخری نبی اب یہاں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رہے کہ آخری نبی کس رہا سے ہے بیست میں بیست یعنی مبوس ہونا جاتا ہے آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر مبوس نہیں ہوگا اس وعنے میں خاتم نہیں یہ نہیں کہ پیغمبر آئے گا بھی نہیں یہ نہیں کہا اب یہ کہ آپ نے مراج سنا ہوگا کہ میراج کی رات میراج کی رات جب حضور رات و رات گئے مسجد اکسا تو آپ نے وہاں جماعت پر آئی اور سارے پیغمبر پچھرے خدا نے اپنی خدا سے حضر کر دیئے یہ سنا ہے جنہیں تو سارے ہی آگئے سارے ہی آگئے تو ختم نبود یہ موٹ ہوگی؟ نہیں معلوم آپ کہ ایک نبی کیا سارے ہی آ جائیں تو ختم نبود کی بول نہیں چوٹ جی کیوں؟ ختم نبود کا معنی ہے کہ اب کسی کو نبود ملے گی نہیں اور جواہے ان کو پہلے سے ملی رسی یہ اس کے بعد ملی؟ پہلے سے ملی رسی پہلے سے ملی رسی بات نہیں سکتا نہیں ملی رسی تو ختم نبود کا معنی معلوم ہو گیا کہ ختم نبود کا معنی کیا ہے؟ کہ حضور کے بعد کسی کو نبود ملے گی نہیں پہلے جن کو ملی وہ سارے ہی آ جائیں تو ختم نبود کی موٹ نہیں چوٹتی تو ایک عیسیٰ بن مرجم کے آنے سے کیسے چوٹ جائے گی؟ جب حسن محن اپنا یہ اخیرہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مرجم آئیں گے تو کیسے ہی خاتم النبیین کے بعد کیسے آئیں گے؟ بہت وہاں بھی تو خاتم النبیین کے بعد سارے آ گئے چھے تو یہاں تو ایک آ جائے سے دور جائے گی تو اس رات سارے انبیاء جس طرح بھی حادر کیے گئے وہاں وہ خواہ کجر سے لیکن آئے تو تھے نا آئے تو پھر تو ایک شخص کہتا ہے کہ جی وہ موج جا کے تحبہ آئے تھے موج جا کے تحبہ تھے تو میں نہ کہتا ہوں پھر موج جا تو ہوتا ہے کسی کو خموش کرانے کے لئے کسی کو آجز ہونے کا تصور دلانے کے لئے کہ وہ آجز آج ہے تو اس رات کیسے کو مقابلہ تھا کہ موج جا ہو گیا اس رات تو موج جگہ موضوع ہی نہیں تھا موج جگہ طور پر کیسی بے گم یار کہاں سے میں کہاں کرتا ہوں ان کو اس رات سارے پیغمبر مسجد اقصہ میں آئے یا نہیں آئے اور امام کسی کی حضور نے تو ہم ان سے قاضیانیوں سے پوچھتے ہیں غور کرو اس رات اس سب پر جو حضور کے پیچھے بنی تھی اس پر سارا غور کرو اور دیکھتے جاؤ ایک 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 دو سب کو کہیں غلام ہم نظر آتا ہے میں سب غلام ہم کہیں نظر آتا ہے قاضیانیوں کو کہاں گیا کہ تم کتنی محنت کرو اور تلاش کرتے ہو تلاش کرتے کرتے تو ہماری آنکھیں تھک جائیں گی سوال کرتے کرتے ہماری جبانیں تھک جائیں گی لیکن تم بتا نہیں چکو کہ غلام ہم کہاں کھڑا ہے جب ہم نے ہم سے سوال کیا کہ تم بتا نہیں چکو کہ غلام ہم کہاں کھڑا ہے جڑا ہے تو پھرنگ آ کر کردوں کے اس کے حضور میں رہ کر بات کرو باقی کے مطلع کو ہمیں پتہ نہیں اس رات کا سمر آئے تو جب کوئی پوچھے کس طرح آئے تو صاحب کو ہمیں پتہ نہیں اللہ کی خودتہ جس طرح جاہوں سے بھیجئے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں کے عراضوں پر متعلق ہیں اور جانتے ہیں یہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے کام کرتا ہے اور جس طرح کرتا ہے کیا ضروری ہے کہ اس کی ساری حکمتیں اور سارا جو ملکہ میں معلوم ہو یہ وہ مومن بڑا پختہ ایمان بڑا ہے جو کہتا ہے کہ ملے پتہ نہیں جس طرح بھی اللہ لے رکھے کیا حاضر تو ہو گئے نا یہ کہا ہے کس طرح آئے کس طرح یہ کنجا گرم ہوتا ہے ایک مولوی تھے مولوی ایک دوسرہ کی دیکھے تو ان کے پاس کو آج ہی مسئل پوچھنے آیا کہ یہ ہوایے کونے میں چوہ گر پڑا ہے اور مار گیا ہے تو ہم کونے کو پاک کرنے کے لیے کتنے دور نکالے ہیں پوچھے مالا ساتھ پر کھڑا سا وہ اگر جاتا تو پھر تو کہیں مولی صاحب چھوپے چندے چھوپے بیچی نیبر سے دیکھا بنا دے لیکن اس کے سامنے بیچی نیبر کھولنے میں وہ احبا سوچ کرتے تھے مولی صاحب اس کے سامنے کے لیے کہ مولی صاحب بتائیں کتنے دول نکالے تو مولی صاحب چھوپے چھوپے بے ہیں کہ بشد دے Welonを کھول ہی سکتے ہیں اور جاتا بھی نہیں آیا تو مولی صاحب نے کہا اچھا ایک کرا ambiguity ہے تو یہ سار کے بڑ گرا تھا یا دنگبہ بڑ وہ کہہ رہا کہ میں ساتھ کو نہیں کیا کہ میں ساتھ بتاؤں اس سے کہا میں نے مسرہ بتانا ہے کہ مجھے پولے حال بتاؤ کہ اسے سے کیرا تھا تو اس کو کہا کہ جا کر پتا کر کیا ہو شاید کوئی دیکھتا ہو اس کے اندر جا کر مسرہ تو مجھے دور سے معلوم کرنا تھا تو اس طرح جو اس نے کہا نا مسرہ پتا نہیں ہو تو اسے کہا عزر گیرہ صاحب تو سوال کرنے شروع کر گیا ہے نہیں ہم سے جب کئی لوگ سوال کہتے ہیں جی وہ رات اس در کیسے آئے تو میں تعالی علموں کو مشہد یہ کہتا ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہ جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن حدیث صحیح میں باہر جا کے آئے تھے ادھر سے آئے تھے ادھر سے آئے تھے یہ تم جانا ہمیں تو جو پیغمبر کی بات آئی اور صحابہ نے نکل کی ہم تو ایمان رکھتے ہیں یہ آئے تھے اگر تعالیٰ با اسی جروع ذات کہیں ہمیں پتا نہیں اگر یہ کہیں ہمیں پتا نہیں تو اس وقت ہمیں بڑی شرم آئے گی میں نے کہا کہ اللہ نے تو بات کھل کر کہہ دی کہ شوازات زندہ ہیں لا تقول لما یکترفی سبیل اللہ اموات شہیدوں کو تو مردہ نہ کہو وہ کس طرح زندہ ہیں فرم ہے لاکر لا تشورم کو نہیں جانتے ہیں یہ کن کو کہا کہ نہیں جانتے ہیں صحابہ کو جو بہترین امت اور کاملین مومنین سے لا تشورم تو اس میں ان کی کوئی موری ہوئی کیونکہ یہ مقامات جو ہیں جو آنکھوں جو پردے میں ہیں اور جو بھردخیاں رات سے تعلق کرتے ہیں اگر نہیں جانتے تو کوئی شہم کی بات ہے اگر قرآن یہ کہتا ہے لاتا ہے جوون تو آپ بھی ڈھٹ کر کہیں کہ وہ کس طرح آئے تھے آئے ہمیں نہیں پتا اللہ جاتا ہے لیکھ آئے تھے آئے تھے پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی وہ بار بار آپ ملائیں گے کس طرح آئے تھے تو یہ اسی طرح ہے کہ دن کے بگیاں چکا ہے یا سار کے بگیاں یہ بھی بات ہے آپ اپنے علم کے ساتھ مخفض رہیں جو بات واضح نہیں صاحب طور پر کہے کہ واضح نہیں ہم ایمان پھر بھی رکھتے ہیں ایمان کو قیم رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں جو بھی فرما ہے فرمایا صحیح تو جس طرح فرمایا اللہ تک بولے میں ایمان رکھتے ہیں امواد بار رہی ہوں مجھے کسی نے رکا بیجا کہ آپ کا عقیدہ حیات و نبی میں کیا ہے میں کہا حیات و نبی کوئی عقیدہ نہیں عقیدہ ہے حیات انبیاء ہم صرف ایک نبی کے یاد اکائل نہیں عقیدہ حیات و انبیاء امام بحق الرحم اللہ نے ایک رسالہ پورا اس پر لکھا ہے اس کا نام یہ حیات الانبیاء تو عقیدہ حیات تو نبی کہا ہے یہ حیات انبیاء کا تو اس کو خاص ایک عنوان کیا آپ نے کر لیا تو میں نے ایک مہنی صاحب و غافت تم نے یہ کہا کہتے ہیں جی ایک نبی کی بھی احیات ثابت ہم کریں تو بڑا مشکل ہے بڑا ملت کے کام ہے تو سارے انبیاء کی کیسے کہیں تو میں نے کہا تم نے تو اتنے ہی کہنا ہے الانبیاء احیاؤن ایسے کہ تو صاحب تو میں کوئی پہاڑ اتار لکھڑے گا تو آپ نے سانسی کہا ہے کہ یہاں تو یہاں بڑا رہے ہیں بات ایسی نہیں ہے کہ صحیح عزیز صاحب کے ساتھ ہے پیغمبر کی زبان سے ہے الانبیاء احیاؤن تو ثابت ہو گیا وہ پہلے ہی اس نے کہ اتنے پیغمبر کا بول کس طرح ثابت کریں گے تو عقیدہ حیات النبی ہے یا حیات الانبیاء تو ہم لوگ جو ہیں صحیح صرف اخترا کریں اور یہ جو حیات ہے وہ کس درجے کی ہے حیات کس درجے کی ہے صاف اس کا جواب ہے کہ ہماری آنکھوں سے پردے میں ہے اب جو چھئید چھئید ہوتا ہے کیا زمین پر وہ طرف پر ہی آپ دیکھیں آپ نے نہیں دیکھیں کیا پھر ان کو دفن نہیں کیا گیا لیکن اس کے بعد ان قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو خون نکضہ بھی دیکھو ان کی نبزیں بند ہوئے بھی دیکھو اپنے عقیدوں دفن بھی کرو پر عقیدہ یہی رکھو کہ وہ امواز نہیں ان کی حیات ہے پھر پوچھے کوئی کیسے ہے تو پھر ہمیں پتا نہیں کیوں کہ اللہ نے کہا لاتا جروع ہم خام کا کہیں کہ اس طرح اس طرح اس طرح ہے حجاز تم مانو اگر آپ اسی بات پر اڑھیں تو ہر مخالب بھی مان لے گا اور جب آپ تشریریں پڑ جاتے ہیں کہ اس طرح نہیں اور اس طرح تو پھر سمجھیں ہم اس مقام پر آگے جس پر وہ مولی پوچھتا تھا کہ جی چونکہ ادھر بڑھا ہے ادھر گڑھا اس سے تو ہمارے دہات میں جو چودری ہوتے ہیں کہ مولوی نہیں وہ ہی سمجھا رکھتے ہیں ایک اب ہاں ان کے ہاں کوئی مولی صاحب آئے کوئی ختم کا موقع سا آ ہی نکلے ہوں گے تو ایک مولی صاحب اتفاق سے وہ ہی کوئی میں گھر پڑے تو کوئی میں گھر پڑے تو نمبر دار کے آدمیوں نے پھوراں کوئی سے نکالنے کے لیے اپنے آدمی نیچے اتارے اور وہ ان لو کہتے ہیں کہ ہاتھ دو اور وہ جو ڈوبنے والا گھرنے والا وہ آت دیتا ہی نہیں یہ تنگ آئے کہ آپ یہ ماری نہ جائے یہ پھتا تھا زندہ ہے لیکن ہاتھ دیتا ہی نہیں یہ مول بھی تھے جو نیچے اترے لیکن ان کو یہ سمیری بات کیا کرنی ہے اس کا عقیدہ بھی دیکھ رہا ہے کسا کی دیکھا ہے اور نمبر دار کو کی دیکھا پھتا تھا تو جب اس کو آکر سمنا ہے لیکن ہم یہ آدمی اتارے تھے لیکن وہ